بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے وقال صاحبی دور آپ دیکھ رہے ہیں کیریشن یوٹیوب چینل یہاں تھا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نیوز آتی ہے ایڈوکشن کے حال سے ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوالٹی وڈیو کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیفکیشن بھی دخلاتے ہیں اور لائی پروو کے ساتھ آپ کے ساتھ خبر شیئر کی جاتی ہے اس وڈیو کے اندر جو جو بورڈ کے نوٹیفکیشن آئے ہیں افیشل دور پہ وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ کا ایکزیم جو ہے وہ کب ہوگا اور کس کس بورڈ کا جو ہے وہ افیشل دور پہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن آ چکا ہے اور داخلے کی لاسٹ ڈیٹ کونس یہ ہے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے نائنس ٹینھ گیارویں اور بارویں کے حوال سے اور جو یونیورسٹیز اوپن ہوگی وہ کس ڈیٹ کو ہوگی اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو ہے یہ وڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ کتنی سیپلی والا بچہ جو ہے وہ پاس کیا جائے گا اور کتنی سیپلی والا بچہ جو ہے اگر آگئی تو فیل کیا جائے گا اور ایک اور چیز جو ہے اس وڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ اگر جو ہے کن بچوں کو جو ہے دوہزار اکیس کے اگزیم کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور فائدہ ملنے والا ہے اور کن بچوں کو جو ہے اگر وہ تھوڑی سی گلتی کر دیں گے تو ان کے جو ہے وہ دو سال ضائع ہو سکتے ہیں اور میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ نوٹیفکیشن جو آئے ہیں بورڈ کی طرح سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس سے پہلے جو بچے اس چینل کے اوپر نیو ہیں جو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیوز نہیں ملتی آپ کی تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا سبسکرائب کر لیں اس سے گیا ہوگا کہ جو بھی لیٹس نیوز آئے گی ایڈیوکیشن کے حال سے آپ کو فورا مل جائے گی اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ نے بھی اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہیں آپ کا جو پوائنٹ ہے اگر آپ ویڈیو کو آگے کر کے دیکھیں گے تو جو بات مین ہم کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بات نکل جائے تو بہتر ہے کہ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سارے بچوں کو جو ہے اچھے نمبر سے اللہ تعالیٰ آپ کامیاب کریں اور تمام جو والدین کی خواہشات ہیں آپ ان کے خواہشات کے اوپر پورا اتریں اس سے پہلے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں پنجاب کے حوال سے پنجاب کے اندر ٹوٹل نو بورڈ ہیں جس کے اندر پہاول پر بورڈ ڈیجی خان بورڈ فیصلہ بار گجرانولا لہور ملتان راول پنڈی سائی والا سرگودہ بورڈ شامل ہیں اگر ہم میٹر کی بات کریں تو میٹر کی جو داخلے کی لاسٹ ڈیٹ ہے سنگل فیز کے ساتھ وہ بیس جانوری دوہزار اکیس ہے سنگل فیز کے ساتھ سنگل فیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرد کریں آپ کی فیز دوہزار ہے اگر بیس ایک دوہزار اکیس کے بعد آپ جمع کروائیں گے تو آپ کی فیز ڈبل ہو جائے گی یہاں دوہزار جمع کروانی پڑے گی وہاں آپ کو چار ہزار کروانی پڑے گی باقی سے جو نوٹیفکیشن ہے وہ میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں بھی رکھنوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں کہ ڈبل فیز کے ساتھ کون سی ڈیٹ ہے اور تین گناہ فیز کے ساتھ کون سی ڈیٹ ہے اور سب سے اہم چیز جو انٹر والے بچے ہیں ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ انٹر کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کون سی ہے انٹر گیارمی اور بارمی کلاس کی داخلہ بیجنی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے اٹھائیس جانوری دوہزار اکیس سنگل فیز کے ساتھ باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو لنک ڈیسکرپشن میں مل جائے گا اور جو میٹرک اور انٹر والے بچے اچھی طرح اس ویڈیو کو دیکھ لیں کون کون سے بچے جو ہے دوہزار اکیس کے اگزیم کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں اپنا داخلہ بیجنی اس کے اندر جو ہے گیارمی کلاس کے بچے جو ہے جنہوں نے فرس ٹیم پہلی داخلہ بیجنی ہے یا نائیز کلاس والے بچے ہیں فرس ٹیم داخلہ بیجنی ہے وہ اپیئر ہو سکتے ہیں جنہوں نے نائیز ٹینت یا ڈیائر می باری اگر جو میں بگا چکا ہوں اور میں آپ آپ کو یہ بھی بتاؤ گا نوٹی وکیشن بھی میں جو کب ہوں گے اور وہ میں لاحی پروو کے ساتھ نشاءاللاللہ ان شاءاللاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ تو ہو گئی بات ڈیٹ کی کہ اس ڈیٹ تک جو ہے اپنا اڈمیشن کروا لیں اور میں آپ کو ایک بار کلیر کر دیتا ہوں کہ جو بچے جو ہیں جنہوں نے ابھی تک اڈمیشن نہیں بیجا وہ جلدی سے اپنے اڈمیشن بیج دیں کیونکہ جب پھر ڈبل فیس پڑتی ہے اس کے بعد پھر تین گناہ فیس ہوتی ہے 35000 بن کی داخلے کی تو بہتر یہ ہے کہ سنگل فیس کے ساتھ ہی جتنی جتنی تھوڑی سی فیس ہے وہ جمع کروا کے اپنا اڈمیشن بیج دیں سب سے اپورٹنٹ چیز جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ جو یہ میں نے بات کی ہے پنجاب بورڈ کی اب میں بات کرتا ہوں جو کے پی کے بورڈ ہے پشاور بورڈ ہے اس کی لاسٹ دیٹ انٹر کی جو ہے وہ کون سی ہے داخلہ بیجنے کی اس کی ڈیٹ ہے پندرہ دو دو ہزار اکیس نارمل فیس کے ساتھ ریگولر بچوں کی جن کا سکول کی طرف سے کالی کی طرف سے داخلہ جائے گا اگر ہم پرائیوٹ بچوں کی بات کریں یہ میں کے پی کے بورڈ کی بات کر رہا ہوں اگر پرائیوٹ بچوں کی بات کریں گے میں بارمی کلاس کے داخلے کی جو لاسٹ دیٹ ہے وہ بائیس فروری دو ہزار اکیس ہے اور اس کا لنک جو نوٹیفکیشن سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرین میں مل جائے گا وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی فیس کتنی ہے ساری ہر چیز انشاءاللہ یہ ہے کے پی کے بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں اور اب میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں افیشل طور پر جو نوٹیفکیشن آیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آہدہ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارمنٹ جو اس کے اوپر یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سو سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں جو انسیٹیوٹ کھلنے کے حوالے سے جو نائنس ٹین اور گیارمی اور بارمی کلاسے جو ہیں وہ اٹھانہ جنوری دوزار اکیس سے شروع ہو جائیں گی وہ آپ کو بھی پتا ہوگا اس کے علاوہ جو بچے یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کی جو ہے وہ ایک فروری دوزار اکیس سے ان کی بھی کلاسیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی باقی جو ہے اس کی نوٹیفکیشن کے اندر جو ہے آپ افیشل طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو نائنس ٹینس اور گیارمی بارمی کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مئی اور جون دوزار اکیس میں جو ہے آپ کے پیپر ہوں گے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں نائنس ٹینس گیارمی اور بارمی کے جو پیپر ہوں گے وہ ہوں گے مئی اور جون کے اندر یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا جو آپ کے پیپر پہلے ٹینس کے ہونے تھے مارچ کے اندر اور انٹر کے پیپر ہونے تھے مئی کے اندر اب وہ پیپر جو ہیں آگے چلے گئے ہیں جون مئی اور جون میں اب وہ پیپر چلے گئے ہیں مئی اور جون میں اگر یہ نوٹیفکیشن آپ نے خود پڑھنا ہے نیچر ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں پہ کلک کریں گے وہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں باقی یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ افیشل دور پہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ سائیٹ کے اوپر آیا ہے یہ فیصلہ بار کی بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آیا ہے یہ سارے پنجاب کے لیے سیم یہی نوٹیفکیشن ہے اور سب سے اہم چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز جو بچے جو ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جس طرح نائنس کے بچے جو ہے دوزار بیس کے اندر اگزیم نہیں ہوا تھا وہ پرموٹ ہو گئے تھے ڈریکٹ ٹینتھ کلاس میں اسی طرح گیارمی کلاس کے بچے ڈریکٹ پرموٹ ہو گئے تھے بارمی کلاس میں بچے بہت خوش تھے کہ ہم ہم پیپر دینے کے بغیر جو ہے ہمیں پرموٹ کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو میں ایک بال بتا دیتا ہوں کہ جو اس دفعہ دوزار اکیس میں جو بچے پرموٹ ہوئے ہیں نائنس سے ٹینس کلاس میں اسی طرح گیارمی کے بارنگ کلاس میں ان کے اس دفعہ پیپر ہوں گے آنلی سیکنڈ پارڈ کے اسی طرح جو بچے پرموٹ ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بچے پرموٹ ہوئے ہیں جن کے پیپر نہیں ہوئے تھے اگر جو ہے آپ کے ٹینس کے اندر جو آپ اچھی طر تیاری کر لیں سمارٹ سلیبس جو ہے وہ آ چکا ہے تمام بورڈ کا آ چکا ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریفیشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائم بھی کافی مل گیا ہے آپ کے پیپر جو ہیں آپ کو پتا ہے مہی جون میں اب ہوں گے جو آپ کے ٹینتھ کلاس میں نمبر آئیں گے وہی نمبر جو ہیں آپ کے نائنس کلاس میں لگیں گے فرض کریں اگر آپ کے نمبر اللہ اللہ آپ سارے بچوں کو اچھے نمبروں سے پواز کریں اگر آپ کے نمبر اچھے آگے ٹینتھ کلاس میں وہی سارے سبجیکٹ کے اندر نائنس میں بھی نمبر لگ جائیں گے اسی طرح جو بارمی کلاس کے بچے ہیں جو نمبر جو ہے بارمی کلاس میں اچھے نمبر آگر آگے وہی جو ہے آپ کے گیارمی کلاس میں لگ جائیں گے فرض کریں خزانہ خاصتہ اگر آپ نے تیاری کم کی یا آپ نے توجہ نہ دی کیونکہ افوائیں جو ہیں بہت زیادہ فیاد رہی ہیں حقیقت جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نوٹیفکیشن میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس لیے افوائوں کے اوپر جو ہے اس دفعہ کسی بچے کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا اگر فرض کریں آپ کے سیکنڈ پار میں ٹینتھ کے بچے ہوں جب بارمی کلاس کے بچے ہوں اس میں نمبر کم آگے یا آپ کی کمپارڈ آگئی یا آپ کی سیپلی آگئی اللہ نہ کرے کسی کی نہ آئے اللہ تعالی سارے بچوں کا اچھے نمبروں سے پاس کرے یہ بات صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی خزانہ خاصتہ سیپلی آگئی یا نمبر کم آگئی اگر سیپلی آگئی تو وہی جو کمپارڈ ہوگی وہی پارڈ ون میں بھی لگ جائے گی نائٹ میں بھی لگ جائے گی آپ کا سال جو ہے ویسٹ ہو جائے گا اگر آپ کی دو سیپلی آتی ہیں میٹری کے بچے ہوں یا بارمی کلاس کے بچے ہوں اگر آپ کی دو کمپارڈ آگئی تو پھر آپ کی دو کمپارڈ کے ہی دو سیپلی منٹری دوزار اکیس میں آپ داخلہ بیج سکتے ہیں آپ کے دو سبجیکٹ کے ہی پیپر ہوں گے یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں اگر آپ کی دو کمپارڈ آگئی دو سیپلی آگئی وہی سیپلی آپ کی پارڈ ون میں بھی لگ جائے گی پھر آپ کو سیپلی منٹری کے پیپر دینے پڑیں گے اگر آپ کی جن بچوں کی تین کمپارڈ آگئی بارمی کلاس کے بچے ہوں یا بچے ہوں ٹینس کلاس کے اگر آپ کی تین کمپارڈ آگئی تو پھر آپ ٹوٹل فیل ہیں پھر نیکسٹ آپ کو نائیس ٹینس کے کٹھے پیپر دینے پڑیں گے اسی طرح بارمی کلاس والے بچے ان کو گیارمی اور بارمی کے کٹھے پیپر دینے پڑیں گے کیونکہ آپ بہت خوش ہیں کہ ہمیں پرموڈ کر دیا گیا ہے پارڈ ون میں سیکنڈ پارڈ کے اندر لیکن اگر آپ کی سیکنڈ پارڈ میں تین کمپارڈ آگئی تو آپ کو جو پرموڈ کیا گیا ہے آپ بہت زیادہ خوش ہیں وہ بھی آپ کو کلیر کر دیتا ہوں پھر اس میں بھی آپ فیل ہو جائیں گے پھر آپ کو گیارمی اور بارمی کے دوبارہ سارے پیپر دینے پڑیں گے تو اس طرح بات دیاں سے سن لیں سمجھ لیں اپنی تیاری پوری رکھیں اپنے طرف سے اب چھوڑ دیں یہ چیزیں سارا کچھ افواں کے اوپر جو ہے وہ آپ اب یقین نہ کریں حقیقت جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اسی طرح جو جن بچوں نے داخلہ بیجنا ہے گیارمی اور بارمی کے کٹھے پیپر دینے ہیں نائیت اور ٹینس کے کٹھے پیپر دینے ہیں اگر ان کی بھی تین سبجیکٹ میں سیپلی آگی تو پھر ان کو نیکس ایر پھر سارے ایکزیم دینا پڑے گا اگر ان کی دو کمپارڈ آتی ہیں بارمی کے بچے ہوں یا ٹینس کے بچے ہوں جنہوں نے کٹھا ایکزیم بیجنا ہے پارڈ وان پارڈ ٹو کا اس دفعہ اگر دو کمپارڈ آجیں گے پھر ان کی جو ہے سیپلی منٹری جو ہے وہ ایکزیم دے سکتے ہیں اگر آپ کے فرض کریں سارے سبجیکٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو نمبر کم آگے پھر آپ کے پاس ایک چانس ہوگا کہ آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلدی سے اس وڈیو کو لائک کر دیں اگر لائک نہیں گیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی لیٹس نیوز آئے ایڈوکیشن کے حوال سے آپ کو فوراں مل جائے امنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ